چی ناظرین حکیم ادریس راجبور آج آپ کو ایک دعائی کے مطلق تعرف کراتے ہیں آپ کو اس کا اس کا نام جو ہے انگلیش نیم ہارس چیسٹ نٹ ہے اور جو دوسرا نام ہے ایسکولس ہائپو کیسٹونیم ہے اس کا نام ایسکولس کے نام سے زیادہ مشہور ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا درخت ہوتا ہے اور یہ اس کے بیج ہیں یہ دو ایک شیل ہوتا ہے اس کے اندر دو بیجے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کانٹے سے بنے ہوتے ہیں اس کا جو درخت ہے وہ میں نے پہچان کرائی ہوئی ہے اس کی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل حکیم ادریس راجبور پہ جائیں تو ایسکولس دیکھیں گے تو آپ کو درخت نظر آئے گا آج میں صرف آپ کو کیونکہ یہ جو مین اس کا پارٹ ہے یہ بیج اس کے یہ استعمال ہوتے ہیں دوائی کے طور پہ تو اس لئے آپ کو میں یہ صرف دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا بیج ہے یہ اس کے کٹا ہوئے ہیں یہ پوڑے ہوئے ہیں یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ تار بواسیر کے لیے جو سویلنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ سوچن ہو جاتی ہے پخانے کے جگہ پہ اس کو بہت زبردست اور جلدی یہ صحیح کرتا ہے چند خراکوں کے ساتھ وہ سویلنگ ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کالنسون یا جس کو سٹونڈوٹ کہتے ہیں وہ شامل کر لیں تو وہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے لیکن یہ اگر صرف ایسکولس بھی چیوز کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹانگوں پہ یا ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ نیدے رنگ کے وینز جو ہیں اس کے اجالہ سا بن جاتا ہے اور وہ کافی تکلیف دے ہوتی ہے اور پھنڈلیوں پہ بھی تو اس کے لیے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے یہ وہاں سے جو خون جمع ہوتا ہے رکا ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ یہ رموم کر دیتی ہے اس کو اندرونی طور پہ دس سے بیس کترے دن میں دو سے تین دفعہ لیں اور اگر ڈائریکٹ اس کے اوپر جو وینز ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ لگائیں تو وہ بھی جو جالہ نیلہ سا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بلڈ جو ہے خون جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ بہت زبرز قسم کی چیز ہے ہیوی لیکس جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی اچھا ہے اور خاص طور پہ یہ تو آپ کو تعرف کر آ رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بواسیر کے لیے جو خونی ہو یا دوسری ہو اس میں اگر خونہ بھی آتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ سویلنگ ہے جو سوجن ہے اس کو یہ بڑی جلدی ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی ہارس چیسٹ نٹ ایک اور طرح کا چیسٹ نٹ کے نام سے بھی چیز ہوتی ہے وہ بھی کھال ہوتا ہے اس طرح کا وہ کھایا جاتا ہے اوال کے لیکن یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا کارے رنگ کا ہے اور اس کی شیپ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہارس چیسٹ نٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا اس پر نشان بنا ہوا ہے تو اس کا ٹنکچر جو بنانا ہے یہ اس کو پورڈر کر کے ایک ہسا دوائی پانچ ہی سیل کوہر ڈال کے تو رکھ دیں ہر روز دو تین دفعہ لائیں اور تقریبا ایک منہ کے بعد اس کو فلٹر کار لینے چھوڑ لیں تو اس کا آپ کو ٹنکچر تیار ہو جائے گا مقدار خراب آپ کو بتا دی ہے دس سے بیس کترے دن میں ایک سے دو دفعہ یا تین دفعہ تک بھی لیے جا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر اب بابا سیر کے لیے آپ نے اس کو پانی میں بائل کر کے تو اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ پکانے کے جگہ کو دھویا جائے تو اس سے بھی سویلنگ دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی امیدہ آپ کو یہ پسندہ ہی ہوگی ویڈیو جو آپ کو طرف کریا ہے ہارس چسٹ نٹ یا ایسکولس بہت زبردست اس کے لیے چیز ہے بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے اسے کے ساتھ حکیم عدریس راجبود کو اجازہ دیں اللہ حافظ